السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ ویکسینیشن کے بغیر بھی جو ہے چکس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے میں نے کسی بھی اپنے چک کو یا چکن کو ویکسین نہیں کروائے اور الحمدللہ اچھا خاصا جو ہے گرو کر جاتے ہیں تو کچھ ابھی میرے پاس ہے جن کو میں گرو کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی دو سٹیپ میں میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے آپ لوگوں نے ویکسینیشن کے بغیر جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو لوگ چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دینا گائز یہاں پر کچھ چکس ابھی میرے پاس ہے چونکہ اب بھی ان کے بیس دن ہو گئے اور یہاں پر ایک پلائی ماؤت کا مرغہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روسٹر ہے تو الحمدللہ یہ بھی ابھی گرو کر گئے اور یہاں پر کچھ چکس ہیں جو ٹوئنٹی ڈیس کے ہیں بتانے جا رہا ہوں کہ نیچرل طریقے سے جو ہے ویکسین کی بغیر نیچرل طریقے سے کس طرح جو ہے اپنی چکس کو جو ہے نا بیکٹیریا اور پیراسائٹس وغیرہ ان سے بچا سکتے ہیں تو ٹو سٹیپ میں میں بتاؤں گا چلے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلا طریقہ جو ہے آنین ہر تیسری دن جو ہے آپ لوگوں کو ٹو منت تک تیسرے یا چوتی دن جو ہے آپ لوگوں نے دو منت تک جو ہے چکس کو یہ کلانا ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو پوری پروف کے ساتھ دکھا دیتا ہوں اس کے بینیفیٹس دیکھ سکتے ہیں گائز کے آنین ہے اور نیومرس ہیلتھ بینیفیٹس انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل انٹی پیراسیٹک انٹی فنگل تو یہ سارے اس پراپرٹی جو ہے نا یہ آنین میں ہے گائز آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آنین جو ہے پیاز اگر تیسری چوتی دن آپ لوگ کلائے تو پیراسائٹس جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں مرگوں میں اور جو بیکٹیریل انفیکشن ان کو ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیت ہو جاتی ہے تو ان سب سے جو ہے نا آنین بچاتا ہے تو زیادہ تر میں ان کو آنین ہر تیسری یا چوتی دن جو ہے نا کلا دیتا ہوں اور دوسری چیز ابھی آپ لوگوں میں دکھا دیتا ہوں گائز گارلک ٹیک ہے گارلک اور آنین ان دونوں کو اگر آپ لوگ تیسری یا چوتی دن ان کو کلائیں گے تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ بیٹر ریزلٹ آپ لوگ کو ملے گا تو ابھی گارلک کی بھی میں آپ کو بینیفیٹس دکھا دیتا ہوں تو گارلک کا رول جو ہوتا ہے وہ بالکل ویکسینیشن کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں گائز یہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے بھے کی ایسیپٹ لیٹر ان لائف تو یہ آگے بھی مطلب کام کر جاتی ہے اور گارلک کو گائز ابھی میں نے مکس کر دیا یہ دیکھیں اور اب ان کا ریزلٹ بھی دیکھیں یہ کافی شوق سے کاتے ہیں جو چکنز ہیں یہاں پر ان کو میں ڈال لیتا ہوں اور ابھی دیکھیں این اور گارلک جو ہے گائز یہ دونوں کافی شوق سے جو انہیں چکنز کاتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے آنین اور گارلک تو آنین پیراسائٹ بیکٹیریا اور جو انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور سرکولیشن سسٹم کو ان کا سرکولیشن جو بلیڈ ہوتا ہے تو بلیڈ کو بھی سرکولیٹ فاسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گارلک جو ہوتا ہے تو وہ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے تو الحمدللہ جتنے بھی ابھی تک میں نے چکس جو ہے گرو کی ہیں یہ ساری چکنز میرے پاس چوٹے چکس ہی تھے تو ان کو میں نے گرو کیا ہے اور کوئی ویکسین نہیں کی اسی طرح میں نے آنین اور گارلک جو ہے اسے انٹیبیویٹک میں نے یوز کیا ہے تو الحمدللہ اچھا خاصا گرو ہو گیا اور ریزرٹ بھی اچھا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا فیلال ویڈیو کے پر اینڈ کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ چینل پر اینڈ کرتا ہوں